موسیقی بچوں کو ہسپیٹر لے کے آجاتے سب پرشان ہوتے ہیں اس پرشانی میں بھی جمیل کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ میرا پرپوزر مس ہو گیا خیر وہ سمرہ کو سائٹ پہ لے کے جا کے کہتا ہے کہ سمرہ میں تو پرپوزر دے جاتا تھا اب چلو میں تمہیں موقع تو ٹھیک نہیں ہے میں یہاں ہی پرپوزر کر دیتا ہوں کیا تم اس سے شادی کرو گی سمرہ پہ عادت مسکراتے ہوئے کہتی ہے ہاں ہاں کیوں نہیں جمیل کیوں نہیں اور فٹا فٹ اس کے خاصیں گوٹی لے کے خود پہل لیتی ہے اور کہتی ہے میں شادی کروں گی فیضہ کو جب یہ پتہ لگتا ہے کہ بچوں نے کریم بیچی ہے اس کی ویسے سکول کے بچے محلے کے لوگ یا خود بھی بیمار ہوگی ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اس کی جب طبیعت خرابی کی ڈاکٹر رپورٹ کرنے تو پتہ لگتا ہے فیضہ بھی امید سے ہے یہ سن کے جو ہے باسیت تران اور جمیل سب بچے اور گھر والے خوش ہو جاتے ہیں انتہائی کے ہمارے گھر خوش ہی آ رہی ہے اور فیضہ کا جو ہے حیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں فخری صاحب حسب عادت اپنی جو ہے چلاکیوں میں لگے ہوئے ہیں وہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں جو اس ورد کہتے ہیں کہ تم اندر نہیں آسکے تم جھوڑ بولا ہے مجھ سے میں تو پہ یقین نہیں کروں گی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میری طبیعت خراب ہے مجھے اندر آندوں اندر آ جاتے ہیں اور اسے زور زورت خانسی کرتے ہیں تاکہ وہ پانی لے کے آسکے پانی لینے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فخری صاحب اس کے باپ کے ایک تصویر مل جاتی ہے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے فخری صاحب اس تصویر کو فوٹوگرافر کے پاس لے کے جاتے ہیں انہوں کہتے ہیں حکمت کی تصویر لگا دو کیونکہ حکمت مجھ سے ملتا جلتا ہے اور وہ بلیک ان وائٹ تصویر لے کے دوبارہ اس عورت کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے باپ کے ساتھ میری تصویر آپ بہت انہوں نے میرا ذاقلہ کرویا تھا اس سکور میں جمعہ 18 سال کا تھا لیکن وہ عورت اس کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے اب میں تمہارے دھوکے میں نہیں آوں گی فخری صاحب نکام ہو کر وہاں سے واپس لوڑ جاتے ہیں فخری صاحب گھر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے فیضہ امید سے ہے تو وہ کہتے ہیں اوہو کہ آپ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوگا کیسے رہیں گے چھوٹے سے گھر میں ہیں یہ کہہ کہ فخری صاحب اپنا پرانا لباس پکڑتے ہیں ٹوپی وغیرہ پین کے اور گھر سے نکل جاتے ہیں جو جو کے پاس جو جو کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے فخری کہتے ہیں میں تمہیں کہیں دیکھا ہے لیکن یاد نہیں آرہا پھر اس کو یاد آتا ہے اس کی تصویر تو میں نے اس عورت کے گھر دیکھے جس کا واقف ہوت ہو گیا اور اس کی شکل اس سے بہت ملتی جلتی ہے یہاں ہی فخری صاحب کے ذہن میں ایک نئی چلاکی اوبڑتی ہے ایک نئی سکیم ان کے ذہن میں آتی ہے وہ سکیم کیا ہے وہ آگے جا کے میں بتاتا ہوں آپ کو فیضہ جو ہے اس ایفیسمنٹ میں دکھایا گیا ہے کہ کبھی روتی ہے کبھی ہستی ہے اور وہ عجیب سی صورتحال میں دکھایا گیا ہے باسید کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ فیضہ کوک کہہ رہا ہے بچے جو ہے اپنی حال جو ہے پرشان ہوتے ہیں ان کے سکول کے جو پرنسیپل ہے وہ بھی فیضہ کو بلاتے ہیں سکول لیکن بچے جو ہے فرق اور کرن نہیں بتاتے اس بات کا فیضہ کوک تاکہ ان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے توران کے ریسمنٹ میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بھاری رقم دیں گے ہمیں رات کو یا پر شرطے لگانے دو اپنے ریسمنٹ میں بارہ وجہ سے صبح چھے بج تک توران سوچتا ہے کہ اس سے مجھے پیسہ آئے گا تو وہ باسیس سے بات کرتا ہے باسیس کہتا ہے میں اس میں شامل ہی تم جو چاہو کر سکتے ہو باسیس جو ہے اپنے بیٹے کو ملنے پارک میں جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پارک میں اپنے بیٹے کو تو اسی ٹیم بیٹا اس کے جولے سے گر جاتا ہے یہ تو تھی شارٹ ریویو ون نائٹی سیون اپیسوڈ کا اب بات کرتے ہیں ون نائٹی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے اپیسوڈ ون نائٹی ایٹ میں جب فیضہ جو کہ بہت ہی خوش ہوتی اپنے بھائی کی کامیابی پی کہ میرا بھائی امید کا جا رہا ہے وہاں جا کے حالات بدل جائیں گی وہ پڑے گا اس کا یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا ہے اسی خوشی میں وہ مٹھائی کے خریدتی ہے اور سیدھا جتھون جاتی ہے رحمت کے جو ہے آفیس پروفیسر علی کے پاس اور جا کے ان کا شکریہ دا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری مدد کی آپ بھی ویسے میرا بھائی جا رہا ہے لیکن وہاں جا کے اس کو ایک شاکنگ نیوز ملتی ہے شاکنگ نیوز یہ ہے کہ پروفیسر علی بتاتا ہے کہ رحمت اب جا رہا ہے اس نے تو مجھے انکار کر دیا تھا یہ سنتے ہی فیضہ پرشان ہو اس کو غصہ بھی آتا ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ رحمت نے ایسا کیوں کیا ہے کیونکہ پروفیسر علی نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ رحمت نے خود انکار کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا اس نے اس پرپوزل کو اس سے جو ہے اپورچنٹی کو تھکرا دیا تھا باسیت جو اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوتا ہے پیار سے لیکن اس کا بیٹا ایک دم جھولے سے گرتا ہے باسیت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ بھول جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں اور لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا جورے کی طرف جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو کہتا ہے شراز کیا ہوا ہے شراز کیا ہوا ہے بیٹا پھر اس کو دیکھے کہتے ہیں بابا آپ اور یہ چیز اور یہ کیونکہ بیٹا روڑا گر جاتا ہے باسیت اس کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اس کے بعد وہاں سے اس کو اپنے گھر لے آتا ہے جب بیٹا کو واپس گھر نہیں پہنچتا ہے تو اس کی ماں نے جو ہے نیہا وہ کافی پرشان ہوتی ہے وہ ماروی کو فون کرتی ہے کہ کہاں ہو ماروی کو سمجھ نہیں آتا کیا کروں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ شراز کو ایک توائی پسند ایک کھلونہ پسند آ گیا تو اس کھلونے کو ہم لینے آگے تو یہ سنکے اس کو نیہا کو تھوڑا شک بھی ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئینا مجھے اجازت کے بغیر ایسا مت کرنا تو فضا جو ہے کافی پرشان ہوتی ہے رحمت کی سروائیے کی وجہ سے جیسے یہ پروفیسر علی سے سنتی ہے کہ رحمت نے انکار کر دی وہ سیدھا رحمت کے پاس آتی ہے تو رحمت کہتا ہے کہ آپا میں وہاں جا کے کیا کروں گا کامیابی تو مجھے یہاں بھی مل سکتی ہے میں دیا کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ سنکے جو ہے فضا کہتی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری زندگی بدل جائے گی قربانیاں دینی پڑتی ہے محبت کے لئے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا لیکن رحمت کو فضا کی بات سمجھ نہیں آتی وہ صرف اپنے پیار میں ڈوبا ہوتا ہے فضا کو کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں وہ سیدھا جاتی ہے دیا کے پاس اور جا کے کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تو دیا کہتی ہے کہ میں خود لے اس کو سوئی یو ایس 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 لے کر چلی جاؤں تو فضا یہ کہتی ہے کہ تم اگر اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تو اس کے راستے سے ہٹ جو یہ سن کے دیا وہ غصہ آجاتا اور وہاں سے چل پڑتی ہے اور یہی بات جب رحمت کو پتا لگتی ہے تو فضا اور رحمت کے درمیان میں بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں دوسری طرح جو فقری ہے وہ اسے جو ہے جو جو کے پاس بندہ آتا اس کو لگتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے اب وہ نئی سکیمیں تیار کرتا ہے وہ سکیمیں یہ ہیں کہ یا تو وہ اس کی تصویر بنائے گا یا اسی کو لے کے وہاں چلے جائے گا اور کیا ہوگا یہ تو آپ 198 اپیسوڈ میں دیکھیں گے یہ تو شارٹ پیویو 197 اور 198 اپیسوڈ کا امید آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند دائی ہے تو دلکر ٹیوی چیلی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل ایکن کو زیور پس کریں ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں اللہ حافظ